محترم ناظرین قربانی کا جانور اگر اونٹ ہے یا گائی ہیں یا بھینس ہیں تو اس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں یعنی کتنے لوگوں کی جانب سے قربانی اس میں کی جا سکتی ہیں تو یاد رکھیں اگر اونٹ گائی یا بھینس ہیں تو اس میں سات لوگ شرکت کر سکتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام بانتے ہوئے ہم نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائی میں سات سات آدمی شریک ہو جائے یعنی گائی میں اونٹ میں بھینس میں سات لوگ حصہ رکھ سکتے ہیں سات لوگ اپنی قربانی پیش کر سکتے ہیں اسی طرح حضرت دوسری روایت صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حدیبیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سات آدمیوں کی طرف سے اور گائی بھی سات آدمیوں کی طرف سے قربان کی یعنی اونٹ اور گائی میں سات سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اور اونٹ اور گائی اور بھینس میں سات حصے کا انکار کرتے ہیں یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ گائی اور بھینس میں صحابہ اکرام میں سے سات لوگوں کو ان کی قربانی کے لئے شریک کیا ہے ان کی جانب سے قربانی میں شریک کیا ہے ایک روایت اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ میں دس لوگوں کو شریک کیا ترمیزی شریف میں روایت مروی ہے حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اسی کہ اونٹ میں دس شریک ہو سکتے ہیں دس لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس روایت کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں اونٹ گائی اور بھینس میں اس روایت کو لائیں اور پھر عدیز بیان کرنے کے بعد امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ وہ حضرات ہیں جن کی عادت ہیں کہ جب کسی مسئلے میں صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو وہ صحابہ اکرام کے اس عمل کو بات میں بیان کرتے ہیں کہ جس پر صحابہ اکرام کا عمل ہوتا ہے اس روایت کو بات میں بیان کرتے ہیں تو امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ حضرت جابر بن عبداللہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یعنی اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل علم صحابہ کا عمل ہے یعنی گائی میں بھینس میں اونٹ میں سانت لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور یہ ایک ذابطہ اور اصول بھی ہیں کہ جب دو روایتوں میں تعارض ہو جائیں اختلاف ہو جائیں تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ بعد میں جو صحابہ اکرام ہیں وہ کس پر عمل کرتے ہیں جیسے کہ اونٹ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق دس لوگ شریکت کر سکتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق سات لوگ شریکت کر سکتے ہیں تو اس وقت اب ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کا عمل کس پر ہے تو صحابہ اکرام کا عمل سات لوگوں کی شریکت پر ہیں لہٰذا جو دس والی روایت ہیں کہ دس لوگ شریکت کر سکتے ہیں یہ روایت منسوق ہیں اور سات والی جو روایت ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ناصق ہیں لہٰذا اونٹ کائی بینس کالے جانور میں سات لوگ شریکت کر سکتے ہیں اور بکرا بکری دمبا دمبی بھیڑ یہ سب ایک شخص کی جانب سے ایک جانب کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہیں